اسلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں امید ہے آپ سب خریص سے ہوں گے میری آج کی ویڈیو ہے خواب میں پرندے دیکھنا خواب میں مینہ پرندہ دیکھنا خواب میں پرندوں کی آوازیں سننا کیسا ہے اس خواب کی کئی سری قسمیں ہیں مگر ہم آپ کو اس کی چاند تعبیریں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی روکویسٹ ہے کہ میرے چینل سچی تعبیر کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی آر نئی ویڈیو آپ تاکہ آسانی سے پہنسکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جان سکیں پیارے دوستو حضرت امام بن اسرین رحمت اللہ علی نے ارشاد فرمایا ہے اگر کوئی شخص خواب تندر دیکھے کہ اس نے بہت زیادہ تعداد میں پرندے دیکھے ہیں اور سب خواب دیکھے کہ وہ پرندے مختلف آوازیں نکال رہے ہیں اور سب خواب ان پرندوں کی آوازوں سے پریشان ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں کے لوگوں پر کسی آفت یا مسئبت کے آنے کی دلیل ہے اور اگر سب خواب ان آوازوں کو سن کر خوش ہو رہا ہے اپنے آپ کو اچھا محسوس کر رہا ہے تو یہ سب خواب کی دلی مراد کے پورا ہونے اور اگر حاملہ عورت یہ خواب دیکھے تو بیٹا پیدا ہونے اگر یہی خواب غیر شادی شدہ مرد یا عورت کواری لڑکی یا کوارا لڑکا دیکھے تو شادی ہونے کی نشانی ہے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علی نے اشارت فرمایا کہ خواب میں اگر کوئی شخص بہت زیادہ پرندے دیکھے اور ان کی آوازیں سنے تو یہ سب خواب کا اپنے دشمن کی طرف سے کوئی پریشانی اٹھانے کوئی تکلیف پہنچنے یا سب خواب پر کسی آفت یا مصیبت کے آنے کی علامت ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو اٹھال دیتا ہے اگر صحب خواب ان پرندوں کی آوازیں سن کر خوش ہوتا ہے تو یہ میہ بیوی کے آپس میں پیار محبت کے زیادہ ہونے اولاد کے پڑھنے تمام پریشانیوں کے دور ہونے اور اگر یہ خواب غیر شادی شدہ دیکھے تو شادی ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے پرندوں کا گوشت دیکھا ہے تو یہ صحب خواب کو ارامورات ملنے دلی سکون حاصل ہونے صحب خواب کو مال و دولت کے ملنے کاروبار میں اضافہ ہونے صحب خواب کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کے دور ہونے اور اس دو مرتبہ کے بلاندہ ہونے کی نشانی ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ عورت دیکھے یا مار دیکھے کہ اس نے مینہ پرندہ دیکھا ہے اور اس کو پکڑا ہے تو یہ صحب خواب کو ارامورات ملنے دلی سکون حاصل ہونے تمام مشکلات کے دور ہونے دلی مقاصد کے پورا ہونے اولاد کے ہونے اور اگر یہ خواب غیر شادی شدہ مار دی عورت کباری لڑکی یا کبارہ لڑکا دیکھے تو شادی ہونے کی نشانی ہے اور اگر صحب خواب دیکھے کہ مینہ نے صحب خواب کو چوچ ماری ہے پنجا مارا ہے تو یہ صحب خواب کے پریشان ہونے کسی کام میں ناکامی ہونے صحب خواب پر کوئی مشکلات کے آنے صحب خواب کے پریشان ہونے صحب خواب کی اس دو مرتبہ کے کاموں ہونے اور صحب خواب کو اپنے دشمن کی طرف سے کوئی رانج اور غم پہنچنے کی علامت ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مسئبت کو ٹال دیتا ہے خواب کے اندر اگر کوئی شکل دیکھے کہ پرندے نے صحب خواب کی آنکھیں نکالی ہیں تو یہ صحب خواب پر کسی آفت یا مسئبت کے آنے رنج و غم میں مبتلا ہونے اور صحب خواب کے کاربار میں نقصان ہونے کی نشانی ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے پرندے کا گوشت دکھایا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحب خواب کو کوئی ایسا مال ملے گا جو عورت کی وجہ سے صحب خواب کو حاصل ہوگا اور صحب خواب کو کسی عورت کی وجہ سے کوئی فیدہ پہنچنے کی نشانی ہے خواب میں پرندہ دیکھنے کے متعلق آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا